ہم میں جناب قاری مضمن صاحب کی سجائی ہوئی محفل میں دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر زیشان وز خوش علحان مفسر قرآن کتاب سنت کی کسروری جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پسروری ان سے قبر بلال امین کے نام کو بلند کریں نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان مصطفیٰ پیغام مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ ہاتھوں کو بلند کر کے عظمت مصطفیٰ رفت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ تسیلاتیں ہیں جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب پسروری الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ الحمدللہ ہمدا کسیرا طیبا مبارقا فیغیر مکفی ولا موضع ولا مستغنن انہ ربنا اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علی محمد کما تُحب و ترزہ رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقضة من لسانی یفقہ کونی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم اما آباد فآوز باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفقہی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرك ووضعنا انکا وزرك اللذی انکز زہرك ورفانا لکا ذکرك وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوطیت جوامی القلم ونسرت بررو و اوہلت لی الغنائم و جعلت لی الارض مسجدا و تہورا و ارسلتو الالخلقی کافا و ختم ابی النبیون اوطیتو شفا تیری پرواز کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا تیری پرواز کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا سامین حضرات اللہ پاک دی حمد و صلاة عباد درود و سلام امام الحرمین سید السقالین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و عالیہ و صحبہ وسلم و اس جماعت جید قرآن اکرام ماشاءاللہ حضرت کاری عبدالسلام عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی بہت ہی پیارا قرآن انہوں نے پڑھے ہو نہ تو بعد بھی ہو نہ تو پہلے بھی پیغمبر دی شان دے اندر کلام بھی توہاں سنیے حضرت عبدالوہاب صدیقی صاحب نے بڑا پیارا کلام پیش کی تا ہے اور میری ادلی دعائے کہ سب قرآن حضرت دا قرآن پڑھنا اور ساڑھی جماعت دے جنے مداہ رسول نے ناتخانے ہو نہ دا پیغمبر دی عقیدت دے اندر حضرت کلام پیش کرنا اللہ اپنی بارگاہت قبول کر کے قیامت نوزریہ نجات بنائے اور تسا احباب دا بھی شدت دی سردی دے اندر کثیر تداد چونہ اللہ قبول فرمائے اس کا اناد دے اندر اللہ نے بے شمار لا تداد مخلوقات رو پیدا فرمائے بعض نے کہا چودہ ہزار مخلوق بعض نے کہا اٹھارہ ہزار بعض نے کہا ستر ہزار حافظ اماد الدین امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ لَشْكَرْ انسان نو بنائے وَالتِّين وَالزَّيْتُونَ وَطُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِلْ اَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنِسَانَا فِي اَحْسَنِ تَقْوِينَ پھر پوری انسانیت دویچوں اللہ نے ایک لکھ چوی ہزار انبیان و افضل بنائے پھر ایک لکھ چوی ہزار انبیان دویچوں اللہ نے تین سو پندرہ یا تین سو تیرہ رسولان افضل بنائے پھر تین سو پندرہ رسولان دویچوں اللہ نے پانچ رسولان اعظمت والا بنائے حضرت مو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پنجوے حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعالیہ و صحبہ وسلم پھر انہ پنجا رسولان دویچوں حسب اور نصب دے لحاظنا جلوت اور خلوت دے لحاظنا جستجو اور گفتگو دے لحاظنا بھئی پتر بیٹھ جو کی تیار پتر بیٹھ جو سورت اور سیرت دے لحاظنا پوری کائنات بھئی چوالا اور بالا بلکہ بالا تر اگر بنایا تو وہ آمینہ دلال محمد نو بنایا صل اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات جیسی کائنات دے اندر کسے دی ذات نہیں اور سونے محمد ورگی کائنات کسے دی بات نہیں بڑی توجہ نہ میری گفتگون سمات فرمان ہے انسان جدو دنیا دے اندر ہوندہ ہے یہ بچہ بریلوی دیوبندی اہلِ عدیس کسے دے کارج پیدا ہویا یہ دے سجے کانچا آزان کہی جاندی تے کھبے اندر تکبیر کہی جاندی یہ ستا رہی ہے ان آزان جڑی ہے یہ دے اندر پہلے ذکر خدا دے تے باچ ذکر مصطفیٰ دے یہ انہوں نے اللہ نے اپنے ذکر دے نال نبی دے ذکر نو منسلک کر دیتا ہے جس طرح عربیدہ شہر ہے نا وَشَكَّ لَهُ مِنْ إِسْمِهِ لِيُّ جِلَّهُ فَذُلْ عَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَ مُحَمَّدُ اللہ نے اپنے ناد وچو پھار کے اپنے محبوب دا نام رکھے اور پیغمبر تے نبی دی ذات الگے بات دعا دیئے کہ بات ایک کہ وَمَيُّ تِي الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَا اللَّهُ ذاتاں الگ نے اور اللہ نے جدو اس صورت نو اتارے ہیں نا عَلَمْ نَشْرَ حَلَقَ صَدْرَكْ جبریل نو آسمان تو پیجے ہیں پہ جاؤ میرے محبوب نو پوچھ کے آؤ تھواری عظمت کنی کو بلاند کرا تکیویں بلاند کرا جبریل نے آکے اللہ رسول نو پوچھے ہیں اللہ رسول فرمان دے رہے جبریل اللہ آلم اللہ زیادہ جان دے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی کہہ سکتے ہیں نا میں زیادہ جان دے یا منو پہلو پتا ہے جبریل منو کی پوچھ رہا ہے نہیں جبریل نا آلم اس میں تفصیل دس ہی ہے اللہ زیادہ جان دے منو نہیں پتا ہے جبریل نے جا کے اللہ نو کیا اللہ یہاں نے محبوب لیا فرمایا فرمایا جاؤ جبریل میرے نبی رکھا دیو جے میں جان پھر ازا زکرتو زکرت مائی جتھے آج تو بعد میرا ذکر ہوئے گا نال تیرا ذکر بھی ہوئے گا ازا زکرتو زکرت مائی جتھے میرا ذکر ہو تھے تیرا ذکر موزن پانچ تیم جتھے کہے گا نا اشہدو اللہ الہ الا اللہ پانچ تیم اے بھی کہے گا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم ان مکبر دی تکبیر دے اندر پہلے ذکر کی دے خدا دے باچے ذکر کی دے مصطفیٰ دے میرے نال چل دے جاؤ نا بچہ دنیا تے آیا ہے بریلویاں دے کار اہلے دیسان دیوبندیاں دے کار وہ تے سجے کانچا ازان ہوئی ایک مولوین میں کیا محصلات نہیں جو پڑی آن دا یہ بچے دا کاننے مسید دا سپیکر ہے بول دے میک ہے ایک ہی گالب ہے بچے دے کانچا باہاں کو ہو رہے سپیکر چو ہو رہے تجھے سپیکروں بغیر کہی جائے پھر ہو رہے سلاحات تے صرف سپیکر جی پڑی جاندی ہے سپیکر تو علاوہ بانگ آخر کو نہیں پڑھ دے تجربہ کر لے یہ سانو سنانوہ سے پڑھ دے رہے بھئی سانو سرندی کا دی لوڑ کائنات دے اندر جڑا نبی دی سننچ بیدت دی ملاوٹ کر دے قیامت نونے پوخت رہے سانو سرندی تو میں بات کر رہے ہیں جدو انسان دنیا پوچھر واسطے وَإِنَّكَ لَا لَا خُولُو کی نظیم کافی ہے پوچھر واسطے مختارِ کُل کافی ہے پوچھر واسطے امامِ کُل کافی ہے پوچھر واسطے غفور الرحیم کافی ہے پوچھر واسطے رعوف الرحیم کافی ہے پوچھر واسطے غوثِ آزم کافی ہے پوچھر واسطے امامِ آزم کافی ہے پوچھر واسطے ہو کافی ہے جدی خدای کی شریک کوئی نہیں پوچھن واسطے ہو کافی ہے جنہاں فرشتے کر لے ہیں بچے تھوڑا جاتا ہویا ساڑیاں ماما بہنا بچے نوانے پتر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ اللہ نے پورے کلمے تے نکتہ نہیں پایا نہ اوپر نہ نیچے کلمہ پورا نکتے تو کھا لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا کیوں رب نے اپنی شراکت اور مصطفیٰدی شراکت سے ایک نکتہ بھی گوارا نہیں چے جائے کہ ٹائماندہ شریکی میں گوارا کرے بولیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچہ پڑھ دے تھوٹ لیجی زبان چو نہیں چردہ پھر بھی پڑھ دے مسجد چاہیا بچہ کاری صاحب نے نماز یاد کرانی شروع کر دا سبحانک اللہ امہ و بحمد کا و تبارک قسم کا و تعال جدو کا و لا الہ غیرک جدو انہیں نماز شروع کیتی ہے پردہ پردہ تحیات للہ و سلوات و تیبات پہلے ذکر خدا دے اگے اسلام علیکہ ایوہن نبیو و رحمت اللہ و برکاتہ بچہ ذکر مصطفیٰ دے اگے اسلام علیکہ و علا عباد اللہ حسوالہین بچہ ذکر نبی دے صحابہ دے نیک لوگ آندہ ہے اس تو اگے آؤ میں قربان جاوہں پھر انسان کہندہ شہدو اللہ الہ الا اللہ و شہدو ان محمدن عبدو و رسولو اللہ و شہدو پھر ذکر خدا دے بچہ ذکر مصطفیٰ دے ناللہم صلی علی محمدن و علی محمدن پھر مصطفیٰ دے ذکر دے دھرود میرے نبی دے پڑھے آجیں گے آئیے نماز مکمل ہوئی نماز جنازہ دیواری آگئی ہے جنازہ پڑھ لگیا اس تو پہلے جدو نکاہ دا موقعہ ہندہ ہے مولی صاحب نکاہ دا خطبہ پڑھ دینے کے کوئی نہ پڑھ دینے نا سننا طریقہ ہے یہ چھے چھے کلمیں پڑھا دینے کوئی سننا طریقہ نہیں پہلا کلمہ دجا کلمہ تیسرا کلمہ جدو فیصلہ بہت جیلچ میں گیا نا دوزار چودہ چھ تو سویرے پوچھ دینے نا تو کہنے کیس چاہے تو کہنے جائے میں ہم ہی ہوتے بیٹھا سا تو مونو ایک مولوی نے چٹھی جی پاک بینی و آگیا وہنے کیا چل تو پہلا کلمہ سنا تو دجا تیسرا چود تھا مولوی مٹھے رہا تو چھے ماہ سنو مولو، کی اندہ چھے ماہ سناو مولوی صاحب تحی چھے ماہ میں کہا بھئی گالے میں مونو چھے ماہ نہیں ہوندہ میں ہنو چھے ماہ نہیں ہوندہ آنجا جی کیا ہو چھے ماہ نہیں تو نہیں ہوندہ تو ماشاءاللہ اٹھے منگلگ دا بڑے معزز آدمی ہو تو آڑے چہرے دے داری چھوہ میں اٹھوہ ہوں دا چھوہ نہیں ہوں دا آنڈا جی اٹھوہ کتے لے ہے میں ہے جی تے چھوہ لے ہے نالی اٹھوہ لے ہے بول دے نہیں میں انہوں کیا میں کہا جنہی پہلے دجھے تجھے دی ترتیب ایک دے حدیث ہے آنڈا نہیں تو میں ہے تو ترتیب اے جی بزرگاں نے مرتب کی تھی میں کہا میرا دل کر دا انہوں تے نہیں تا برحال یہ ساڑے بناوٹی مسئلے نے شریعت نہ اے نا چیزان دا کوئی تعلق نہیں اے جب بچے نو کلمیں پڑھائے جاندے بچی نو نکا دے موقع دے یہ دا شریعت نہ کوئی تعلق نہیں سننا طریقہ اے وے نکا دا خطبہ پڑھے جاندے تو خطبے دے اندر وَأَشْحَدُوا اللَّهِ الَّهَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْا لَوْ وَأَشْحَدُوا النَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ پہلے ذکر خداد ہے بات چہ ذکر مصفاد ہے بندہ دنیا تو چلا گیا ہے آئیے میت اگے پئیے جنازہ پڑھان لگے میں جنازے دی پہلی تکبیر چہ ذکر کھدہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدیر آئیے صورت ملائی دو جی تکبیر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد پڑھیں جاندہ ہے کہ نہیں درود بولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم یہ درود پڑھا جاندہ ہے کس ہستی تھے نبی پاک تھے یعنی دجی تکبیر تو بات ذکر پھر مصطفاد ہے تیسری تکبیر تو بعد دعا چوتھی تو بعد اسلام پھر گیا ہے جنازے دے اندر بھی پہلے ذکر خدا دا ہے بات ذکر مصطفاد ہے یہ میتنو جدو کبر چلائی دا ہے او دو کی پردے نے بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ پھر ذکر خدا دا ہے میتنو لاحچ لٹایا گیا ہے منا مویمی ٹیوتے پائی گئی ہے آسمان تو فریشتے آگے او نہ پوچھے آمن ربوں کا تیرا رب کا اوڑے اندر ربی اللہ ما دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے دین یل اسلام اگے من نبیوں کا تیرا نبی یہ نہیں پوچھے آجاندہ من پیروں کا تیرا پیر کیڑا ہے آجیوے اے نیا ایک حنیف قریشی پنڈی دا انہیں اگلے دن ایک نبی چھڑی ہے کہیاں کو کلیپوڑ ہے اے پیر عبدالقادر جلانی دا تو بھی مر گیا وہ جو دو گیا نا کورچہ انہیں پوچھے فریشتے آنے من ربوں کا انہیں کہا میں عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں انہیں کہا ما دینوں کا انہیں کہا تینیو سمجھ نہیں ہو دی عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں من نبیوں کا اے میں عبدالقادر جلانی دا تو بھی ہیں فریشتے آنے کہا جلدی کرو اللہ نے کہا میرے فریشتے پھاڑ کے انہوں جنت داخل کرو یہ عبدالقادر جنانیدہ تو بھیجے کوئی اگاپی چاہدہ ہے مولی صاحب نے اڈا وڈا چوڑ بولے آئے جڈا وڈا رچنا ٹاؤنے بھئی کسے کوئی حدیثیں لیے میں کیا مولوی تینوں قیامت نو رابدے تو بھی یعنی اوہ تونہ جرا کہنہ تو تھا لیکھیوں تھے باندھا کیے میں کرسی ڈاگ کول بیٹے ہونے جڈا تینوں لٹر پہنے نے نا میں کول پہنے کیونکہ فریشتیاں نے منو کہنا پہ تو درانا یوسف پدھروئی تھے باندھرا تیرے سامنے بیٹیاں دی لٹراؤڑ لگیا کر وہ لٹر بڑا وڈاوڈ ہے آپ بیٹیاں تیرا انتظار ہے وہ مشرکان دی بیٹیاں واس تیرا بنے بنائے اللہ حدایت نصیب فرمایا اچھی کہ وہ آمین پوچھے جاندہ من نبیوں کا تیرا نبی کونے اگر وہ کہے نبی آدم فیروی جواب دروس رہی اگر کہے نبی نو اے موسیٰ عیسیٰ عبراہیم خلیل فیروی دروس رہی پوچھے یا من نبیوں کا تیرا نبی کونے اندہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو آواز ہو دیئے انسادہ کا عبدی میرے بندے نے سچ بولے آئے فَأَفْرِشُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوْهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَ الْجَنَّةِ یہ دا جنت چھ بستر لگا دیو جنت چھو دروازہ دی کبر چھ کھول دیو جنت دا لباس انہوں پہنا دیو کیوں؟ وجہ کہ انہیں جواب سہی دیتا ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب اللہ میرا دین اسلام اور پوری شریعت اینا تینا چیزان دینا اردگرد کوم رہی ہے جالدی سمجھ آ رہی جینا خون ذرا خور کیجئے ادھرو ایک ہے ادھرو آواز آئی جنت دا بہتری لباس پہناو فَرْمِنُوْ قَيْنْ دِو مَا دی مَا حَدْتُ لَا قَيْ قَبَرْدِ لَحَدْتَكْ مَا حَدْتِ مَانِتَا پَتَا جی مَا دی گودرو عربیج کیا دینا مَا حَدْتَ تِلْا حَدْتَ جیتے بندل نے اٹھایا جاندہ ہے کب مَا حَدْتَوْ لَحَدْتَكْ پوری زندگی ہر موڑتے پہلے ذکر خدا آدھ ہے بادچہ ذکر مصطفیٰد مَا حَدْتَكْ میرے محبوب جی میں آزان قبول نہیں کرانگا وہ تکبیر تحریر تو قبول نہیں کرانگا وہ خطابت قبول نہیں کرانگا وہ ذہانت فتانت عدالت قبول نہیں کرانگا وہ ذکر قبول نہیں کرانگا جیتے اندر تھوڑا ذکر نہیں وہ وجد مجد قبول نہیں کرانگا جیتے اندر تھوڑا ذکر نہیں میرے محبوب جی میں کائنات دیندر میرے محبوب پیغمبر میں وہ خطابت قبول نہیں کرانگا دعا قبول نہیں کرانگا میں وہ آزان وہ تکبیر قبول نہیں کرانگا وہ جنازہ قبول نہیں کرانگا وہ نکاح قبول نہیں کرانگا جدے اندر تو اڈا ذکر نہیں ہوئے گا اللہ اکبر قبیرہ ازا ذکر تو ذکر تمائی سونیا اتا تھا نہیں جتے تیرا نا نہیں جتے تیرا نا نہیں نا نہیں میں وہ دعا قبول نہیں کروں گا جدے اندر تیرے تھے درود نہیں پڑھے آ جائے گا اس واسطے کیا ہے پڑھ لو ورفانا لاکہ ذکرک اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنے جہان نے سب تو اچھا شان پایا سلطان نے کارکار ویچ پہنچے آوے کو نام سرکار دا نام محمد والا اگر بھی سنا دیا چار چفیرے پہیا سونے دیا تم مانی خلق مٹھے سو شید کر دیتا تم مانی اللہ لے آوے موقع قدم جا چو مانی ہو جائے سمسامیت فرمایا علم نشرح لق صدرک ووزانا انکہ وزرک اللذی انکہ جزہرک ورفانا اللہ کا ذکرک سوڑیا سی بلند کر چڑیے پوری کائنات دیا بلندیا مل جان پوری کائنات دے روج کٹھے ہو جان پوری دنیا دیا شانہ مل جان پوری کائنات دے مقام مل جان لے کر میں اہلِ حدیث اعلان کر رہا کہ نبی دے مقام انہوں پوری دنیا دے مقام مل کے بھی پہنچ سکھ دے یا نبی دے دور دی گالے آپ دے بلالدی عظمت نو نہیں پہنچ سکھ دے کائنات کوئی ایسا دیا ہوتے صحیح سنیے اے چار پنج مقام ایسے پہلی گل جیڑی عظمت اور شانہ اللہ نے اپنے نبی نو نوازے ایک لکھ چوی ہزار نبی جو کسے نو نہیں نوازے نمبر ایک پیغمبر دا وجود جتے ہندہ سینا اللہ اتے عذاب نہیں ہر پہنچے جن نے نبی پہلے آئے قومِ لود قومِ آد قومِ نو نبی کول موجود ہندہ سن اللہ اس قوم تے عذاب پہی جننا سی وہ قومہ عذاب منگ دیا ہی نہیں سن تے ہونا تے عذاب آئے ہندہ سی تے ہونا نبی دی قوم نے مقام ملتزم نو چمبر کے عذاب منگیا عذاب پھر نہیں آیا پتہ نہیں مقام ملتزم نو چمبرے ہیں سارے مشرک تے آن دے کی انہیں پاوے تیرا نبی سچا ہے حاکتے ہوئے ہسی نہیں ماندے وئی کیڈی جردہ کامے کہنا جی چاہی دے ہی نا اللہ جی تو آڈا نبی سچا ہے حاکتے ہوئے سانو منندی تفیق دے یہ کہنا چاہی دے سینا آن دے پاوے تیرا نبی سچا ہے حاکتے ہوئے نہیں ماندے پھر گالے تھے ہی نہیں آن دے اللہم امتر علینا ہجارتا من السمائی عویتنا بے عذابن علیم ایسرہ مقام ملتزم نو چمبر گئے نہیں چمرے ہوگے نہیں ہوتے اللہ توانو لے جائے آمین ایڈی اور ہی آمین توہاں کراچی بھی نہیں ٹپنا توانا دل نہیں کرتا مکہ آمین اللہ توانو مکہ بھی بخواہے مدینہ بھی بخواہے آمین اللہ او دن چھتی آوے ہر مومن مکہ جاوے آمین کیتے زندگی موقنا جاوے ہر مومن مکہ جاوے مکہ دیا سونیا گلیا جتے لائیا نبی جی نے تلیا سیہاں ویکھن چلیا اللہ خیر دنال پچھاوے موچی کہہ دے ہو مکہ شہر نرالا جتے جمعیہ کملی والا ہے کے نہیں بولو بابا جی سمسامنے چھتی آج کی تے ساتھ آج پیدل ہی کار چھڑے مکہ میں ملزم دے نال سامنے کھڑے نے ہاتھ ہوتے پائے نے جدو ہاتھ ہوتے پی جانتے تے آنوی ہوتے ہو جاندہ فیرہ سینہ بیتو لادے سینے نا فیٹو جاندہ تے بابا جی سمسامنے چیخہ نگلیاں کیا دے اپنے بوے وچ بیکے اللہ رو لین دے کالا ام اللہ ما ہنجوانال دو لین دے تیرا بوہ چھڑ جاواں کی تھے میرے مالکہ تیرے بینا کون میرے سچے خالکہ ہنجو لڑی سمسامنوں پرو لین دے اپنے بوے وچ بیکے اللہ رو لین دے یہ منی ہے میں تیرے بوے چھ پھاب دا نہیں جیڑا سجدہ تینوں لائے کے اوہ سجدہ نہیں پر ملتزم لاغے زرا کو کھلو لین دے اپنے بوے وچ بیکے اللہ رو لین دے دل کر دا تیرے بوے دید دہلیز چوملا حجرِ اسوہ سنے ایک ایک چیز چوملا منوچر کی نامودہ سدہ ہو لین دے ماشاءاللہ بول دے نہیں آسرا لگے نہیں نکرن کعبہ تل لاتے نظر پہ گئی بابا جی نے جدو آخری آج گئی تا بڑے ہو گئے سنے آدھنے بیت اللہ بڑھا جسم ہو یا کم آیا نی جانا چیندہ دل میں تھو من آیا نی جانا جہازہ دا کھرچہ اٹھایا نی جانا پھر ربا میں تھوئے تھے آیا نی جانا سعودی اکمت نو کبو ایلان کر دے سمسام دے رہن دا کوئی انتظام کر دے وہ کر سکتے بولی بشرکین مکان دنے اسی تیرے نبی نو نہیں من دے پاوے حق تے وے سچ ہے اسی نہیں من دے یہ تھے ہی بات نہیں آدھنے اللہم ام تر علینا ہجارت من السمائی آوے تنا بے عذاب بن علیم ساڑے تے پتھروں دمی پا دے عذاب پیج دے اسی نہیں من دے ہونہ کو جواب کیا ہے میرے محبوب جی اے دیکھو نا کتے آکے کی بے ہم دے نے لے کر میں ننو عذاب نہیں دے نا اللہ کیوں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَعَلْتَ فِيهِمْ سُوڑیہ جب تک توڑی ذات موجود ہے میں اینا تے عذاب بولو عذاب نہیں پیج رہو ہونہ نبی دی ذات رحمت ہے کے نہیں جب تے نبی آذر ناظر سندہ ہوئے اُتھے مشرقین مکہ مولتظم بنا چمبر کے بھی عذاب منگن رہبان نے نہیں پیج دا سبحان پھر نبی دی ذات رحمت ہوئی کے نا بولو میرے پیغمبر دی ذات رحمت ہے میں ہونے ایک سوال کرنا چاہنا اگر آقا پاکستان چے حاضر ناظر سندہ نے فیرے تھے مہنگائی دا عذاب کیوں بادمنی دا عذاب کیوں بولو کوئی ایک عذاب ہے ہونکی نے کو گنا ہونے وزیراعظم صاحب نے کیا بھی اپنی اپنی مرگیاں لوا آنڈے ساڑھے گھلو وہ آج کے انہیں نا تصویر بنائی فیس بھوک تے عمران خان آنڈے دے انڈے ہے کہ ایک کانڈا فزے آبی ہونے بندہ کی کرے اس کو ہم دادس ہو وزیراعظم بھی چول مارن لگیا کونی سوئی دا بھی میری وزارت کے لیے سیڈ کے لیے دے گال کے لیے لگا کر ہونے کئی پیری آلے ہیں گسہ لگ داؤنا یہ دے گسہ لی گال کو نہیں وہ کئی دا نبی ابھی ہو دے خلاف بندہ گال کرے دے توانا گسہ لگ دے میرے بھائی گسہ کرنہ لی گال نہیں پاکستان دے بھی چون آسیا ملونہ نو کر دیتا گیا ہے یہ دے گسہ لی گال لے یہ دے تو وڈہ ظلم ہے قیامت نو نبی روکرہ چیرہ بخاؤ گئی پھر دنیا دے لوگاں نو پوچھ دے رہے میری عزت و حرمدت ہو نو خیال ہی کوئی نہیں سی مہگائی آہ میں غریبہ لوکان یہ دکانہ مار کی ٹٹاہ دیتی ہیں غریبہ دے موہ چھو روٹی کھولے جنہ دے چلے بھالدے سے نو بھج گئے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں برحال میری ایک طبیعت ہی نہیں کہ میں ہمیں سیاسی بندیاں دے خلاف کو گال کر رہا یا سیاست میری جنہی تقریزوں نے میں نہیں کسی کی تھی لیکنے بائی دیوے بات آگئی کہ ساڑے ملک دے اندر کوئی ایک بہران ہے بادمنی سب تو بڑا ذاہب ہے بادمنی ہے کے نہیں کسی دی عزت محفوظ نہیں جان محفوظ نہیں مار محفوظ نہیں یہ ساری بادمنی ہے بادمنی ایک عذاب ہے میرا سوالیہ نشانے ہوئے اگر پیغمبر پاکستان دے اندر حاضر ناظر زندہ رہے پھر پاکستان چا عذاب کیوں مکہ چاکہ حاضر نے ناظر نے زندہ نے اتھے مشرقی نے مکہ چمر کی عذاب منگن رہے ہیں گلافے کعبارا تیرا بادنے سونیا تیری ذات موجود ہے میں عذاب نہیں پیج رہا اس صفت دنال کسے نبی نو اللہ نے نہیں نوازے نمبر دو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُمْ إِسَاكَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَتٍ سُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُ الْإِمَامَاكُمْ لَتُومِنُ النَّبِيِّ وَلَتَنْسُرُنَّ قَالَ أَكْرَرْتُمْ وَخَذْتُمْ عَلَى زَالِكُمْ إِسْرِي قَالُوا أَكْرَرْنَا قَالَ فَشَهَدُوْ وَعَنَامَأَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ ایک قدو گال لو رہی جدو نہ زمین نہ سمان کوئی نبی دنیا تے نہیں آیا قائنات دا نظام قائم دائم نہیں رب اپنے نبیاں کو نبی دی ختم نبوت آپ دی رسالت دا وعدہ لہ رہے نہیں قدو جدو آدم دی مٹی ہے جہاں گوئی شی حدیث دے الفاظ قَالَ فَكُنْ دِيَا مَنْزَلَا عَجِبْ پَعِلِي آسَل جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی شی رب نے لکھ دیتا ختم رسال تانچ مٹی آدم دی جدو جے گوئی ہوئی شی آیا پورے جہان دا چل بن کے جدی ویچ بابل پیش گوئی ہوئی شی سمساب زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتا دی اگے موئی ہوئی شی سمساب اللہ آئے ناچ کوئی ایسا ہی آن لے آو وہ بخاؤ بولو کوئی نہیں اے مینہ کہی جائے گرو میں لب کے لئے آواں کی تو سوڑا تیرے نا بول دے نہیں اے انہاں مام نعرے نہیں مار دی رہی اے سرکار کی آمد مرحبا میں کیا آمد کی دی وہ تے اگے ہی اتھے نے آمد کی دی وہ تے اگے ہی آذر ناظر سندہ نے آمد کی دی سوال کرو مولوی آمد کی دی آمد تو دی انہیے جناکیں نہ ہوئے جناکیں نہ ہوئے انہوں میں تقریر پہ کرنا ایک بندہ آکھے دی یوسف پسروری دی آمد آمد آرہے ہیں میں دے تقریر کرنے ہیں کوئی گال پھاب دی ہے ایسے ہی گجہ اٹھے ہونے کیا لب کے لئے لبنا کی تو ہی ہو گئی ہے تے انہیں کائناچ کسے مادی کوکھنے ایڈا سونا جنیا ہے جنا لب کے لئے ہونا ہے کسے مادی کوکھنے سونا جنیا ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْتَرَقَتْتُوَئِنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَلِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبَرَّأَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ کَاَنَّكَ كَدْ خُلِقْتَكَ مَا تَشَاؤُ کائنات دی کسے آکھنے ایڈا سونا نہیں دیکھیا کسے مادی کوکھنے جنیا نہیں ہر عیب تو مبرہ منظر متاہر پیدا کیتے گے اللہ رسول نے ملوم انداہی تو ہی اللہ دے سامنے کھڑے سو رابنوں کہی دے جاندے سو رابتوانوں بناندہ جاندہ سو یار ہون اکل مند دنا بندے بیٹھے ہو صلح صفائی نے گالہ کر لینے دجھے پیر دی بیعت پاہ ہی کر دے نا کوئی پہلا پیر چھوٹا ہے یہ وہی ہے پہلا پیر کو جائے جنہوں نے پھر لگا ہے سونا بھی بہتا ہے تو وہ ڈھا بھی بہتا ہے اور اس تو آواز ہوں دیئے میرے نبی نے چھڑ کے دجھے دی بیعت تاہ کر جہے میرے نبی نے سونا کو کائنا چاہے ہیں جہے میرے نبی نے اچھا بھی ہے تو تاوی کوئی دخواہ میں یار جدو نبی نے لو اچھا ہی کوئی نہیں نبی نے لو سونا ہی کوئی نہیں تو دجھے پاس جانا کیا ہوئے ہیں بول دے لیں سانو پہ چاہی گیا نے اسی آنے آسانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی تو دیا نا نا لب کے لے آنوا اسی آنے آسانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی مولا کمی چھڑی کوئی نہیں سوڑے نو بنان دی سانو تے لوڑا تھوڑا مدنی مکا گیا سیر سمانوں کر کے رات و رات آ گیا اوے لوڑ نے سرین دی تی اُرا پرہ جان دی جگ اُتے تم پہ گئی نبی سلطان دی صبح بزروری صبح بای شہر اللہ با بی با تھوڑے سارے نا لوں ایدہ آواز اچھا جی اس واسطِ عالم نشراحلق صدرک ووزانان کا وزرک اللزی انکز زہرک ورفانا اللہ کا ذکرک سونے اجتے میرا ذکر ہوتے تیرا ذکرے اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے رب العالمین میوہ رحمت اللہ العالمین تشیعہ عبادت میری ہے امامت تیری ہے جہان میرا ہے نظام تیرا ہے ریاضت میری ہے اطاعت تیری ہے مخلوق میری ہے امت تیری ہے انسان میرے نے غلام تیرے نے سونیا حوض میرے ساکی تشیعہ عبادت تشیعہ محبود میوہ ساجت تشیعہ مسجود میوہ قرآن میرے بیان تیرے حوض میرے ساکی تشیعہ عبادت تشیعہ محبود میوہ ساجت تشیعہ مسجود میوہ سونیا محبوبہ صحابی تیرے نے ولی میرے نے حرکت تیری ہے برکت میری ہے سار تیرے در میرے سونیا محبوبہ دعا تیری ہے تا میری ہے اکھا تیریا نے ہائے ہائے رحمت میری ہے بیت اللہ میرے امامت تیری ہے وہاں بھی میرے نے پروانے تیرے نے ماشاءاللہ کدے ہو بولو دے سیئی نبی باکتا سار تیرے دار میرے سہابی تیرے نے ولی میرے نے سونیا محبوبہ جنت میری ہے سرداری تیری ہے نعرہ ککبیر اللہ وبر قضیم مصطفی زندہ وبر قضیم مصطفی زندہ وبر قضیم رسول میں صلیم رسول صاحب زندہ وبر سبحان اللہ سبحان اللہ اشراب اب دے ہی لیاو نا یہ ڈا سونا کوئی سانواندھ نے نبی پاک دی نات نہیں پڑھ دے تک کہ صدیقی صاحب نے کوالی سنائی بول دے نہیں کہ نو تُو ہنو سنے ستیلی کھا سمجھ دے ہو اور نات پڑھی یہ کہ نہیں بولو دے سیئی میرے کو بھی سوڑ لو کسے دانہ حسنو جمال ویکھیا جی ہو جیا آمینہ دالال ویکھیا بول دے نہیں جبریل کی کہیں دے جبریل وہوں کو پوچھئے نا جب آپ مشروم بغیر شوا ازلا تو لگ کی تھی پھر آج جہان میں ترتی تے وے کے بڑے سوڑے انسان میں کسے دانہی ہو جیا بال وے کے آ اللہ لگ دے سیتارے منو قدر پسینے دے مہک بزار جان دے مکہ تے مدینے دے کیڑی خوش بودہ کمال وے کھیا حبداللہ بن ام مقدوم اکھا تو نبی نے نبی علیہ السلام سیابان نے تیر کو کرا فارمول ہے تو بڑی چھتی لاب لے نہیں تیرے آکھا بھی کونے حبداللہ بن ام مقدوم فرمان دے رہے نبی دے پسینے دی خوش بوئیے نہیں منو گلیاں داس دے نہیں تھو دی آمینہ دے لال ننگے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اما ام سلیم نبی دا پسینہ بوتل جب اندبہیاں گار دی ہیں تو نبی دے پسینے جو خوش بوئی خوش بوئی تا جنے آج کال دے پیرنے یہ نا دے پسینے چینی امک اندی ایک دن کٹے نو سنگا دے ساتھ دے نوشنی ہوں دی بول دے نہیں یہ نی ہمک ہو دی نا دے ہی نی خبیش ستنجا دین استہ ہی استہ ہی سالہ باد بھی نہیں کرنا ہوں تو ساڑے کئی پول ہے مسلمان بلے بلے میرا بدا ولی ہے یہ دی تیرا بہے موڑ دے ہی نہیں تو میری سوندہ ہی نہیں میں چبلے نو پدا کرتوں نا تھا کی دن دے ہی ہونہ جی کل پھڑیا جائے تھے نکلی نہ پھڑیا جائے تھے اصلی یہ بھی ایک فارمولہ نکلیا ہے لیکن سادہ پیر سبحان اللہ جتو ننگدہ گیا ہے رنگلاندہ گیا ہے قدم قدم پہ بھرکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کائناچی یار ایسا لے آو تو سہی ماشاءاللہ کون کی ناہلی حدیث نبیدی عظمت نہیں بیان کر دے شان بیان نہیں کر دے نبی دادا وڈے پائی جنا کر دے لانت اللہ ان القاظبی جڑا پیغمبر دادا وڈے پائی جنا کر دا وڈے پائی جنا کر دا دے ورکا چول کائناچ کوئی نہیں جڑا انہوں چول نہیں آندہ وڈی اچول ہے بول دے لیکن سادہ بوقف تے سنو نا میرے پائی اسیانیا جنس دے اتوارنا آقا بشر نے عظمت اور فضیلت دے لحاظنا سید البشر نے ایسا ڈاقید ہے سمجھ آئی جے کوئی نہ تو ہی بھی آجے جو لسی پی گیا ہے بولو تو صحیح کی ہو گیا جنس دے اتوارنا آقا کی نے یاد کر لو کی نے بشر عظمت لحاظنا سید البشر وہ کائناچ ایسا لائیے کسے ماں دی کوکھنے جنیاں وخائیے کسے آکھنے ویکھنا نہیں کسے ماں دی کوکھنے جنیاں نہیں حرمت انہوں حدیث لگا سنان آقا فرمان دے رہے چھ ست چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ نے منو دیتی ہیں کسے نبی نو نہیں دیتی ہیں پہلی گل اوٹی تو جوامی القلیم جامع کلمے اللہ نے منو دیتے ہیں جامع کلمے جو فلسویوں سے حل نہ ہوا نکتاوروں سے کھل نہ سکا وہ ایک راز کملی والے نے بتا دیا چند اشاروں میں وہ میرے بھائیو نبی دی ایک کے حدیث تے کئی کئی واضح ہو سکتے وَنُسِرْتُو بِرْرَوْبِ ایک مہینے دی مصافت دے ہوتے دشمن تے حیبت اور روب تاری ہو جاندہ ہے ایک مہینے دی مصافت تجیگال وَجُعِلَتْ لِيَلْ اَرْزُ مَسْجِدَوْ وَتَحُورَ اللہ نے پوری زمین نو میرے واسطے مسجد بناہا دیتا ہے یہودی نماز پرد ہے اپنے کلیسہ دے اندر مجوسی نماز پرد ہے آگ دے سامنے ہندو نماز پرد ہے مندر دے اندر حسائی نماز پرد ہے گرجے دے اندر حسائی دی نماز گرجے تو باہر نہیں ہندی مجوسی دی عبادت آگ تو علاوہ نہیں ہندی اس طرح لوگوں سن لو یہودی دی عبادت کلیسے تو باہر نہیں ہندی تو جدو نبی دیاں واریاں آئیاں اے میرے نبی جی ہمام تو علاوہ اوٹھا دے وارے تو علاوہ قبرستان تو علاوہ اچورستے تو علاوہ یہ پانچے جگہ ایسی ہیں نے جنہ دے اندر نماز نہیں پڑھنی جتے نماز ادا نہیں کرنی اس تو علاوہ پوری زمین میں تھوڑے واسطے مسجد بنا دیتی ہے جتے دل کرتے نماز پڑھ لاؤو میں قبول کر لاؤں گا یہ کون کہہ رہے ہیں اللہ پوری زمین مسجد بنایا ہے صرف امت محمدی آباس اور کسے واسطے اللہ جی اگر نبی دا امتی آقا فرما دے میرا امتی اللہ جنگل چے کلہ ہے وہ دا دل کر دا ستائیہ نمازہ دا سواب لاؤں دے پھر کلہ ہے فرمایا میرے محبوب تو سینا آپ نے امتی نو کہہ دے و ازان پڑھ کے تکبیر پڑھ کے امام بن کے کھڑا ہو جائے تے آسمان دے فرشتے اسیے دے مقتدی بنا دیا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور چوتھی چیز کیے ذرا غور کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وَأُهِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ مالِ غنیمتنو اللہ نے مالِ غنیمتنو اللہ نے رت وجہ فرمائیے مالِ غنیمتنو اللہ نے ساڑھے واز سے حلال کر دیتا ہے مالِ غنیمتنو حلال کر دیتا ہے توجہ میرے وال بس یہ نہیں جو گئی ہے وَأُهِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمِ مالِ غنیمتنو اللہ نے حلال کر دیتا ہے کنے واز سے آقا واز سے پہلے نبیان دا مالِ غنیمت آسمان تو آگ آکے کھا جان دی سی تجدو نبی دیا واریاں یہاں بدر فتح ہویا مالِ غنیمت مہ سے نوی چاہیا اللہ میرے واسطے کیوں کمے فرمایا فَقُلُو مِمَّا غنیمتنو حلالا طیبا صحیح 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 فَقُلُو مِمَّا غنیمتنو حلالا طیبا فرمایا میرے محبوب جی مالِ غنیمت تو آڈے واسطے حلال تو آڈی امت واسطے حلال حلال وَتَّقُلَّا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ حلالا یہ بھی چیز کسے نو نہیں ملی سوائے ساڑھے نبی دھو پنجبی بات وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَ قرآن کی یاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا کسے نو شرق دا نبی جی کسے نو غرب دا نبی کسے نو شمال دا نبی کسے نو جنوب دا نبی کوئی ایک بستی ایک تسحیل دا نبی جدو تھو آڈیاں واریاں ہیا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَ اسی تھوانو پوری کائنات واسطے رسول بنایا ہے ایک بستی دا نبی شیر دا نبی دسا دا نبی ویاں دا نبی تیاں دا نبی شرق دا نبی غرب دا نبی شمال دا نبی جنوب دا نبی سونیا جتو تک میں ارشاد رب دی خدای ہوئے گی اتھو تک تیری مصطفی ہوئے گی ماشاءاللہ کوئی ناچ ایسا لے آؤ وَخُدِمَا بِيَن نبی یون ختمِ نبوت دا آخری اسٹیشن بنایا کنو مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا آدِم مِرْجَالِكُمْ وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ سبحان اللہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْحِمْ اِنْ عَلِيمًا ختمِ نبوت جنہیں نبی آئے وہ دنیا تو گئے نبوت بھی نال شریعت بھی نالی لے گئے لیکن آمینہ دا لال دنیا تو ٹور گیا ہے آپ دی نبوت بھی قیامت تک آپ دی شریعت بھی قیامت تک محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکدہ جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدہ جتے رات میں راج سرکار پہنچی سطہ فلکانو چیر جاپار پہنچی مقاموس دے نبی آئے جو جا کوئی نہیں سکدہ محمد دے رتبے نپا کوئی نہیں سکدہ میں قرمان جاوہ گل سنوالی او پھرن پیر جگتے جیوے برساتی نے دھڑیا دعوے ہزاران تے پگانے وڑیا پر روڑانو کلمہ پڑا کوئی نہیں سکدہ وہ ختم نبوت دا سال آرے آیا نبوت دے بوئینو ہے مارے آیا نوان بھی جگتے آ کوئی نہیں سکدہ بلو آؤ انہیں عَلَمْ نَشْرَحَ لَقَ صَدْرَكْ وَوَزْعَنَا عَلَّذِي عَنْكَزَ زَحْرَكْ وَرَفَانَا لَقَ ذِكْرَكْ وَاخِرْدَوَنَا نِلَا ماشاءاللہ یہ تھے شیر پنجاب حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب جو کہ بڑے احسن انداز سے سیرت النبی بیان کر رہے تھے تو اس دوران ہمارے معزز مہمان تشریف لے کے آئے حاجی مزفر صاحب اور ان کے رفاقہ اور یہ محترم مشتاق گوھڑوی صاحب اور شفیق صاحب عثمان طارد صاحب ان سب احباب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور باقی دیگر احباب جو دور دراز سے تشریف لے کے آئے ہمارے پرگرام سننے کے لیے ان کا میں دل کیا تھا گہرانیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں